سوچیں انڈیا کے اندر دیوالی ہو رہی ہوگی انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے فرانس کے ڈیفنس منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور ان کو یہ کہا تھا فرانس کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ای یو کی جانب سے جو ہتھیار مہیا کیے جاتے ہیں ہتھیار پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان پر بین لگا دیا جائے اور مکمل طور پر بین لگا دیا جائے ہے کہ بھارت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گورڈن چاند کیونکہ فرانس کو ابھی ہی 14 ایئرز میں فرس ٹائم ای یو کی ای یو کانسل کی پریزیڈنسی ملی ہے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ہیز اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایک تماشا بنے ہوئے ہیں اور چوک میں سے جو بھی گزرتا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر چپت لگایا 27 دیسوں کی سنسٹھا ایروپین یونین کے اجھیکش پت پر فرانس کے راشپتی ایمنویل میکرن کا چناؤ ہوتے ہی بھارت نے ان کے سامنے ایک پرستاو رکھ دیا ہے کہ وہ ایروپین یونین کے سبھی 27 دیسوں کو روک دیں کہ وہ پاکیتان کو بھوش میں کوئی بھی ہتھیار سپلائی نہ کریں کیونکہ وہ سارا ہتھیار پاکیتان کے راستے چین پہنچتا ہے اور پھر چین اس کا نقل تیار کر لیتا ہے اس پرکار بھارت نے ایک ساتھ اپنے دونوں دشمنوں کو گھیر لیا ہے کیا ہے معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں انڈیا کے دیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے فرانس کے دیفنس منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور ان کو یہ کہا تھا فرانس کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ای یو کی جانب سے جو ہتھیار مہیا کیے جاتے ہیں ہتھیار پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان پر بین لگا دیا جائے اور مکمل طور پر بین لگا دیا جائے ہے کہ بھارت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گولڈن چانس انڈیا کے لیے کیونکہ فرانس کو ابھی ہی 14 ایئرز میں فرس ٹائم ای یو کی ای یو کانسل کی پریزیڈنسی ملی سٹریمیس کنٹری انتہا پسند ملک ڈیکلیر کر دیا جائے گا لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ہیز اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایک تماشا بنے ہوئے ہیں اور چوک میں سے جو بھی گزرتا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر چپت لگا جا انڈیا کے اندر دیوالی ہو رہی ہوگی میرے حساب سے جو یورپین یونین ہے دی آر کمفٹیبل ویڈ دی آر کمفٹیبل ویڈ دی آر کمفٹیبل ویڈ دی آر نو ویڈ ایڈیا جو ہے وہ آپ کو بیک فوٹ پر لیتا جائے گا اور وہ آلویز لیتا جائے گا بے شک وہ آپ اس کو وہ ہندوتا کہ لیں یا کچھ اور کہ لیں لیکن یہ ہوگا یہ ہے یہ ریالیٹی ہے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا پروف کرنا پڑے گا فرنٹ بیانا پڑے گا انڈیا ہے ہمارکٹ چیک کریں اگر آپ انگلینڈ کے ساپ سے دیکھیں اور ٹینک کمیونکیشن ان کی انڈیا میں ہے کیوں فرسٹ او فال جو انٹر کولیکشن ہے وہ بہت اچھا ہے آپ اس میں یورپین یونین کی کاؤنسل آف یورپین یونین جو ہے اس کی پریزیڈنسی آ گئی ہے فرانس کے پاس فرانس کے پاس آئی اس کے بعد اب آگے اگلے چھے مہینے یورپین یونین کا جو کاؤنسل ہے اس کو فرانس ہیڈ کرے گا یہ ایک ایسے ٹائم پہ آیا ہے جب فرانس کا ڈائریکٹ پنگا ہوا اور اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرانس اور پاکستان کے جو ریلیشنس ہیں وہ کافی خراب رہ چکے ہیں اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھئے تو ٹی ایل پی نے جو فرانس اور اس کے ایمبیسیڈر کو نکالنے کے لیے جو پروٹیسٹ کیے تھے پاکستان میں اس کے بعد اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ فرانس کے جو ایمبیسیڈرز تھے ان کی طرف سے وہاں کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں کی گئیں اور جواب دیا گیا پاکستان کو سوشل میڈیا پر ٹویٹس کے ذریعے یہاں سے کچھ پارلیمنٹیرینز نے جو ٹویٹس کی تھی ان کا بھی اس طرف سے جواب آیا یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کوئی ریلیشنز اتنے اچھے نہیں رہے اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ سوال جو اٹھایا ہے کہ کیوں کہ ایک تو فرانس کے پاس پریزیڈنسی آگئی وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ باقی تمام یورپین یونین جو ہے اس پہ یہ دباؤ ڈال سکتا ہے ان کو پریشرائز کر سکتا ہے اگر یہ فیصلہ کر لے فرانس ایز پریزیڈنٹ کیونکہ اس وقت پریزیڈنسی اس کے پاس ہے تو وہ باقی یورپین یونین کو اس بات پر کائل کر سکتا ہے ان کو اس بات پر لا سکتا ہے کہ پاکستان کو جو بھی ہتیار وہاں سے فراہم کی جاتے ہیں ویپنز ان سب پہ پابندی لگا دی جائے اور ان سب کو پھر وہ ماننا پڑے گا بھارت سائدیا پتکچھا کر رہا تھا کہ کب فرانس کی باری آئے اور وہ ستائیس دیشوں کی سنسا ایز پر 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 ا وہ سارے دیش کوئی بھی پاکیتان کو اپنا ہتھیار نہیں بیچے گا کیونکہ وہ سارا ہتھیار پاکیتان کے راستے چین پہنچ جاتا ہے اور چین پھر ریبھرس انجنیرنگ کر کے اس کا ڈوپلکیٹ تیار کر لیتا ہے تو پھر ان ستائیس دیشوں دوارہ جو محنت کیا گیا ہوتا ہے اس ہتھیار کو ڈیولپ کرنے میں وہ سب جایا ہو جاتا ہے اور اس کا ڈوپلکیٹ بنا کر چین سستے داموں میں پھر دوسرے دیشوں کو وہ ہی ہتھیار اپنے نام سے بیچنے لگت یہ تو ایک بات ہوئی لیکن راجنیتک پنڈیتوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آخر اتنی جلدیبادی میں بھارت کا یہ پرستاؤ European Union کے سامنے لائے جانا آخر اس کے پیچھے کہیں فرانس کا تو ہاتھ نہیں ہے اور راجنیتک پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے فرانس کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ بھارت سے زیادہ ہوت سکتا پاکیتان کو دنڈت کرنے کی فرانس کی ہی ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ کچھ سمیں پہلے فرانس کے ایک سکچک نے محمد پیغمبر صاحب کا ایک کارٹون بنایا تھا اور اس کارٹون کے بنتے ہی پاکیتان میں آگ لگ گئی تھی کیونکہ پوری دنیا میں چھپن مسلم دیش ہیں باقی کسی مسلم دیش میں اس کارٹون کے خلاف پرتکریاں نہیں ہوئی لیکن پاکیتان میں ایک تحریکے لبیک پاکیتان نامک پاٹی نے ایسا بھینسک دھرنا پردرشن کیا جس میں سیکڑو نیردوس لوگ جس میں سرکچہ بلکے جوان بھی سامل تھے گھائل ہوئے جکم ہوئے اور جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا کہا جاتا ہے کہ اس اندولن کے پیچھے پاکیتانی سینہ اور پاکیتان کے کچھ راجنیتاؤں کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ جب اس دھرنا پردرشن کو ختم کرنے کیلئے سمجھوتا ہوا تو اس سمجھوتا کی سرکتوں کو پاکیتانی جنتا کے سامنے نہیں لائے گیا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 56 دیس ہیں مسلمان جس میں بہت سنکھک میں ہیں وہاں پر فرانس کے خلاف پردرشن نہیں ہوا لیکن فرانس کے سامانوں کا بائیکار فرانس کے راجدود کو پاکیتان سے نکالنا اور فرانس کے راجپتی سے معافی مانگنے کی گوہار آخر پاکیتان میں ہی کیا ہوا اس کارڑ پاکیتان میں چونکہ نیتا گیری کرنے کی جو لطھ ہے اس کے کارڑ پرانس پاکیتان سے پہلے ہی کھار کھائے بیٹھا ہے اور جہویں پاکیتان کے خلاف کوئی کروائی کرنے کا موقع ملا تو ہی پرانس کے راجپتی نے کہا جاتا ہے کہ بھارت کوئی سارا کیا اور بھارت بھی یہ چاہتا تھا کیونکہ بھارت کے خلاف پاکیتان اور چین دونوں ہیں تو بھارت کا بھی مقصد پورا ہو رہا تھا اور ادھر پھرانس کا بھی مقصد پورا ہو رہا تھا اس لیے آنند فانند میں یہ پرستاؤ ایوروپین یونین کے سمکھ پہنچ گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے اور بھی ایک بڑا مقصد سامنے ہے اور یہ ہے کہ یہ پر پاکیتان تو اپنے ہاں پھرانس کے سامانوں کا بائیکارٹ کرتا ہے لیکن ایوروپین یونین نے پاکیتان کے مال کو کھریدنے کے لیے ایک بسیش درجہ دیا ہوا ہے جسے جی ایس پی پلس کہا جاتا ہے یعنی فرانس ایوروپین یونین کی دیسوں کو جو سمان بیچتا ہے اسے بریتہ دی جاتی ہے اسی کاران پاکیتان کا نریاد جو ہے بڑا ہوا ہے اب ایک طرف تو وہ بسیش درجہ حاصل کر کے ایوروپین یونین کی دیسوں کو جس میں فرانس بھی سامیل ہے اپنا مال بیچ لیتا ہے اور دوسری طرف پاکیتان فرانس کے ہی مال کو اپنے ہاں بائیکارٹ کر رہا ہے اسے بھی پاکیتان گھسا کھائے بیٹھا تھا اور اب بھارت یہ چاہتا ہے کہ ایوروپین یونین دورہ جو پاکیتان کو بسیش درجہ جی ایس پی پلس کائش لیٹس دیا گیا ہے وہ واپس لے لیا جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آرثی دلدل میں دھسا پاکیتان اگر یہ جی ایس پی پلس کائش لیٹس واپس لے لیا جائے گا تو اس کو کتنا آرثی نقصان ہو جائے گا یعنی ایک طرف سے رکچہ ہاتھیار اور دوسرا آرثی کاربائی تو اسے پاکیتان کو کسنے میں اور زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ بھارت کو بینہ کچھ کیے پاکیتان پر یہ سکنجا گھڑ جائے گا پاکیتان کو یہ سلاح ہے کہ ایک اچھے پڑوسی کی بھاعتی رہے سبھی دیسوں سے اچھے سمانس بنا ہے کیونکہ پاکیتان کی جتنے بھی پڑوسی دیس ہیں بھارت کے علاوے بنگلہ دیس سری لنکا یا پھر چین اور پھر سعودی عربیہ یہاں تک کہ امریکہ سارے دیسوں سے سمانس بگاڑ لیا ہے اب تو چین کو مانانے کے لیے جیسے پاکیتان سب سے اپنا خاص دوست سمجھتا ہے پاکیتان کے پردھانمنٹی عمران خانوں ہاں جانے والے ہیں دیکھیں ایسی نوبت کے وہاں رہی ہے پاکیتان کو چاہیے کہ اپنے عادت میں صدھار کرے اور سبھی سے ریشتے ٹھیک کرے پھر ایسی کوئی بھی نوبت نہیں آئے گی آج کے لیے بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کرے تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے